ہیلو فرینز ساغت ہے آپ کے اس یوٹیوب چینل جائے کے سٹیڈی مٹیریل میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ LLB کی ڈگری کرنا چاہتے ہیں کشمیر یونیورسٹی میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو LLB انٹرنس اگزام کیسے دینا ہے سیل بس کیا رہے گا سٹریٹیجی کیا رہے گی LLB آفٹر گریجویشن یا پھر B.A.L.L.B آفٹر ٹویلت جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں سب کچھ اور ساتھ ہی میں جو ٹاپ ٹن کیریر اپشن ہیں لا ڈگری کے بعد وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو یہ جو ٹاپ ٹن کیریر اپشن ہیں یہ سب بھی لا کے سٹرنس کے ہیں وہ چاہے انڈیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہوں اور یہاں پر بتاؤں گا ٹوٹل سیڈز کتنی ہوتی ہیں کشمیر یونیورسٹی میں اگر آپ LLB ڈگری کرنا چاہتے ہیں آفٹر گریجویشن یا پھر B.A.L.B آفٹر ٹویلت یہ سب کچھ ڈیٹیل میں میں بتاؤں گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر ایمپارٹن ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر B.A.L.B کا سیل بس دکھاتا ہوں جو آفٹر ٹویلت کلاس ہوتی ہے تو جب آپ اگزام دیتے ہیں آپ کو یہاں پر 60 مارکس کے کوششن پوچھے جاتے ہیں کوششن پیپر میں 60 مارکس کے ایم سی کیوں ہوتے ہیں اس میں جنرل نالج 40 مارکس کی ہوتی ہے جس میں ہسٹری 7 انڈین پولٹی 7 جیوگراثی 7 اکنومکس 7 سائنس ان ٹکنالجی 7 کرنٹ افیرز 5 انگلش انکلوڈنگ کمپریہنشن 5 لوجیکل ریزننگ 5 لیگل اپٹیچوڈ 10 مارکس ٹوٹل بن جاتے ہیں 60 تو یہاں پر میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا آپ کو بک کون سی ریفر کرنی ہے کیا کرنا ہے سب کچھ ڈیٹیل میں تو اس کے بعد میں آپ کو اللب انٹرنس کا دکھاتا ہوں جو آفٹر گریجویشن ہوتی ہے اب یہاں پر انٹرنس ٹیسٹ اللب جو ہوتا ہے آفٹر گریجویشن کا اس میں وہ بھی 60 مارکس کا ہوتا ہے تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے جو بی اللب ہوتا ہے اس میں تھوڑا جو یہاں پر کمپیٹیشن لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا کام ہوتا ہے یہاں پر تھوڑا ہائی ہوتا ہے وہاں پر تھوڑے ایزی کوسن پوچھے جاتے ہیں یہاں پر تھوڑے ہائی باقی وہی 40 مارکس جنرل نالج اس میں کچھ ایک دو ٹاپک ایکسٹر ہوتے ہیں ہسٹری 5 انڈین پولیٹی 5 جیوگرافی 5 اکنومکس 5 جنرل سائنس 5 انفرمیشن اینڈ کومنیکیشن ٹیکنالجی 5 کرنٹ افیرز 5 سپورٹس بوکس اینڈ آتھرز اوارڈس 5 انگلیش انکلوڈنگ کومپریہنشن 5 لوجیکل ریزنگ 5 لیگل ایپٹیچو 10 تو یہ ٹوٹل ہوئے سکسٹی مارکس یہ سیل بس ہے اللب انٹرنس کا جو گریجویشن کے بعد دیتے ہیں تو یہاں پر بہت سے سوڈنٹ ایسا پوچھتے ہیں بی اللب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں آپ کو یہی کہتا ہوں اگر آپ اللب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ٹویلتھ کلاس میں ہیں ٹویلتھ کلاس کے اگزام دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں یا ابھی آپ کو اللب کرنا ہے تو آپ کے لئے بہتر ہے بی اللب ہی کریں کیونکہ یہاں سے آپ کا بیس بنیں گا یہاں پر آپ کو جو بی اللب ہوتی ہے یہ فائف یئر کی ڈگری ہوتی ہے جو اللب ہوتی ہے یہ آپ کو تھری جئر کی ڈگری ہوتی ہے بی اللب میں آپ کو دس سمسٹر 10 سمسٹر دینے پڑتے ہیں اور جو اللبی ہوتا ہے یہاں پر آپ کو صرف 6 سمسٹر دینے پڑتے ہیں تو یہاں پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کون سا بہتر ہے کون سا نہیں بہتر اگر جو بندہ گریجویشن کر رہا ہے اب اس کا موڈ بنا ہے کہ ہم اللبی کریں تو کر سکتا ہے جو ابھی 12 میں ہے یا آگے 10 یا 11 میں ہے وہ اللبی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے بی اے اللبی ہی کرے اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا ٹاپ ٹن کیریر اپشن جو لاکی ڈگری بندہ کرے گا اس کے بعد آپ کا جو کیریر ہے اس میں ٹاپ ٹن جو کیریر اپشن ہیں آپ کو بیسٹ ٹن جابز ہیں وہ کون سی رہیں گی یہ سب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو جو سٹیڈی مٹیریل وغیرہ ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا کہاں سے ملے گا کون سی بک بیسٹ ہے وہ میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا سب سے پہلے ٹاپ ٹن کیریر اپشن تو بہت سے لوگ پتا ہے کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں لاکی ڈگری کی بات صرف ایڈوکیٹ ہی بننا ہوتا ہے اور کچھ نہیں یا پھر صرف جج جو اگزام کرے گا جج بنے گا یہاں پر لوگوں کے ماغ میں صرف دو اپشن ہیں موسٹلی یہاں پر دو اپشن ہی ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ٹاپ ٹن کیریر اپشن بتاؤں گا کہاں جاب کر سکتے ہیں کہاں کہاں کونسی یہاں پر آپ کس کے بارے میں پڑھ کر آپ کو کیا کرنا ہے کونسے اگزام کریک کرنا ہے کونسے اگزام کریک کر کے آپ کو کیا ملے گا وہ بھی لاک کرنے کے بعد تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو مین ہے وہ ہے جوڈیشل اگزام جیسے ہی آپ کی ایل ایل بی کمپلیٹ ہوتی ہے آپ جوڈیشل اگزام دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کو کریک ہوا تو آپ جج بن جائیں گے یہ سب سے ٹاپ اگزام ہوتا ہے جو موسٹلی سوڈنٹ چاہتے ہیں کہ ہم جج بنیں جیسے ہی آپ کا ایل ایل بی کمپلیٹ ہوا آپ ایس ایس بی اور ایس ای سی کا کوئی بھی اگزام کریک کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایل ایل بی کے بعد کے لئے فورت ہے بار کاؤنسل اگزام کا ایک اگزام ہوتا ہے وہ اگزام کریک کر کے ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں جو آپ کے لئے فیفت کیریر اپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئی بی پی ایس اس میں سپیشل افیسرلہ بینک میں ہوتا ہے کیونکہ بینک میں بھی ضرورت پڑتی ہے یہ آئی بی پی ایس اگزام ہر سال ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے کیریر اپشن بیسٹ کیریر اپشن بن سکتا ہے جو سکسٹ کیریر اپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اگزام جے اے جی تو یہاں پر جج ایڈوکیٹ جنرل یہ ملٹری میں ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں پر کوئی ریٹن اگزام نہیں ہوتا صرف جو بندہ ایل ایل بی میں ٹاپ رینک حاصل کر کے اگزام کریک کرتا ہے فسٹ ڈیویجن میں وہاں وہ اٹھائی جاتے ہیں ان بندوں کو اور وہ صرف وائیوہ دے کر یہاں پر جے اگزام کریک کر سکتے ہیں جو نیکسٹ اپشن ہے وہ ہے اے ڈی پی او یہ اے ڈی پی او جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سرکاری وکیل اے ڈی پی او یہ والے اگزام کریک کر کے آپ سرکاری وکیل بن سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے بیسٹ کیریر اپشن ہے اور اسیس بی اسیسی کا کوئی بھی اگزام ہوگا آپ آرام سے کوالیفائی کر دیں گے کیونکہ وہاں پر اپشن اگر آتا ہے آپ گریجویٹ ہونے چاہیے تو جو یہاں پر ایل ایل بی کے اگزام کریک کرنے والا بھی گریجویٹ ہوتا ہے مین جو اپشن ہے کہ انسٹرنٹ یو پی ایسی اگزام کریک کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کا ایل ایل بی کمپلیٹ ہوا آپ یو پی ایسی اگزام اپنا ایک سبجکٹ چوز کر کے ایل ایل بی سے ہی چوز کر کے آپ آرام سے یو پی ایسی اگزام بھی کریک کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے ایزی رہے گا ایزی بھی رہے گا اور بیسٹ بھی رہے گا جیسے یہ آپ کا LLB کمپلیٹ ہوا سمجھو آپ گریجویٹ ہوئے آپ UPSC exam کے لیے فارم بھر سکتے ہیں چاہے وہ KS ہو یا UPSC کا کوئی exam ہو IES بغیرہ IFS جو بھی یہاں پر exam ہوتا ہے جو UPSC کنڈکٹ کرتی ہے وہاں پر بھی آپ eligible ہیں تو یہاں پر آپ UPSC exam بھی crack کر سکتے ہیں باقی یہاں پر آپ کو کئی private job بھی مل سکتی ہیں اس کی بدولت جو یہاں پر international business ہوتے ہیں وہاں پر ان کا وکیل وغیرہ تو یہاں پر اس کی فلحال ضرورت نہیں ہے کیونکہ باقی جو important آپ کو میں نے ابھی بتا دیئے career option جو آپ کے لئے best رہیں گے اب بات آتی ہے books کی کہ آپ کو کونسی books پڑھنی ہے اگر آپ انٹرنس exam کو کرنا چاہتے ہیں LLB کا چاہے آپ کا LLB انٹرنس exam ہو چاہے آپ کا B.A.L.B. انٹرنس exam ہو کشمیر جنوستی especially میں کشمیر جنوستی کا آپ کو بورا ہوں یہاں پر آپ کو کوئی بھی book پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جو بھی book پڑھو گے وہاں سے آپ کو کچھ بھی نہیں آنے والا جو main point ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو self study کرنی ہے اپنے notes بنانے ہیں جو جو syllabus میں ہے اس کے notes اب یہاں پر جو student LLB crack کرنا چاہتا ہے LLB انٹرنس crack کرنا چاہتا ہے میں آپ کے لئے notes تیار کروں گا کچھ جو بھی یہاں پر آپ کا سیل بس کور کرے گا جو پچھلے سال یہاں پر 2020 میں جو exam ہوا بی ایل ایل بی کا یہاں پر about 15 student جو ہیں ان کی میں نے اچھے طریقے سے help کی وہ آرام سے crack بھی کیا انہوں نے بی ایل ایل بی کا exam آرام سے crack بھی کیا اب یہاں پر میں آپ کے لئے بھی اچھے طریقے سے notes لاؤں گا کچھ video lecture لاؤں گا جو آپ کے سیل بس کو complete کرے previous year question paper with answer and solution آپ کے لئے الگ ویڈیو لاؤں گا اگر آپ کو notes وغیرہ چاہیوں میں ایک whatsapp group بھی بناوں گا وہاں پر بھی آپ کو میں تب تک رکھوں گا یہاں پر بھیجی رکھوں گا اپنے سیل بس میں تو آپ مجھے instagram پر message کریں اگر آپ llb کرنا چاہتے ہیں یا bllb اپنی degree بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے instagram پر message کریں یہ link آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ idea میری اور description میں link بھی دیئے وہاں پر آپ مجھے message کریں تو وہاں whatsapp group میں میں آپ کو add کر کے وہاں material وغیرہ جو بھی ہوگا وہ میں آپ کو تب تک send کرتا رہوں گا باقی میں ویڈیو جلدی بناوں گا جس میں آپ کا پورا سیل بس cover ہو جو بھی یہاں پر آپ کے سیل بس میں ہے وہ پورا cover کرنے کی کوشش کروں گا الگ الگ notes پی ڈیا فائل بنا کے آپ کو میں send کروں گا تو اس ویڈیو کو باقی friends تک بھی share کرو تاکہ ان کی بھی help ہو سکے اگر ان کو interest نہیں ہے تو interest پیدا ہو جائے گا کیونکہ carrier option بہت زیادہ ہیں صرف آپ educate نہیں بن سکتے یہاں پر آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں after llb اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much